بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے دنوں فیڈر پبلک سروس کمیشن نے نیوز پیپر میں انسپیکٹر انڈلینڈ ریونیو کی 492 ویکنسز اناؤنس کی تھی ابھی اس کا سلیبرز اپلوڈ کر دیا گیا ہے ایپ پی ایسے کی ویب سائٹ پر آج ہم اس لیکچر میں دیکھیں گے کہ ٹیسٹ کی تیاری کیسے اور کہاں سے کریں ابھی ویکنسز ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کی جو ویکنسز ہیں وہ ٹوٹل ہیں 492 میرٹ پی 37 پنجاب 245 سیند رورل 56 اربن 38 کی پی کے 56 بلوچستان 30 فاتہ 15 ازاد جمہ کشمی 10 اور گلگل بلتستان کی 5 ویکنسز ہیں یعنی یہ ٹوٹل ملا کر 492 بنتی ہیں ابھی اس کا جو سلیبرز ہے وہ ایسے ہے پیپر کا جو سٹائل ہے یہ گریڈ 16 کی جاب ہے بیسک سکیل 16 انسپیکٹر ان لینڈ ریوینیو بیسک سکیل 16 ریوینیو ڈیویزن فیڈل بورڈ آف ریوینیو اور اس کی جو کولیفکیشن رکھی گئی تھی وہ بیچلر ڈگری تھی with economics, business, administration, commerce یعنی بی کوم بی بی اے یا بی اے جو ہے وہ economics اور economics کے ساتھ یا statistics بھی ہے اور law بھی تو پیپر جو ہوگا وہ ہے ہنڈرڈ مارکس کا اور یہ ٹوٹلی objective type ہے multiple choice questions یعنی جس میں چار options ہوگی اس میں سے ایک option جو ہے وہ آپ نے select کریں اچھا اس میں دو حصوں میں ہوگا پیپر انگلیش کی جو mcqs ہوں گے وہ 20 اور جو professional ہے یعنی یہ job ہے income tax inspector کی تو اس میں جو ہوگی یعنی test جو ہوگا وہ اس topic سے مطلقہ ہی ہوگا job related ہوگا professional ایٹی مارکس کا اب اس میں یہ سلیبز دیکھ لیں اس میں grammar ہے grammar usage sentence structuring اور part 2 میں چھے topic دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جس میں fbr کا functions fiscal policy of Pakistan اور tax administration reforms اسی طرح پورے کا پورا sale tax act وہ شامل ہے federal excise act وہ شامل ہے اور income tax ordinance کی یہ کچھ دیئے ہوئے ہیں chapter 3 and part 4 of chapter 10 only تو اس lecture میں ہم یہ جو sixth number پہ دیا ہوا ہے income tax ordinance جو ہمارا خیال ہے کہ زیادہ جو questions آنے کے chances ہیں وہ اسی میں سے ہوں گے income tax ordinance ابھی ہم اس کو دیکھتی ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کا جو syllabus ہے وہ یعنی جو total دیا ہوا ہے تقریبا 50% اسی کا share بن جاتے ہیں یعنی یہ اتنا بڑا ہے اور باقی جو ہیں ڈو topic یعنی sales tax act اور federal excise یہ اس کے مقابلے میں چھوٹے ہیں باقی یہ topic ہیں ایک ایک topic ہے fiscal policy کا topic ہے اس طرح fbr کے function کا topic ہے اور tax admission کا ہے جبکہ یہ پورے act ہیں اور ان تینوں act میں سب سے بڑا income tax ordinance ہے ابھی ہم اس lecture میں اس کو دیکھیں گے جو six number پہ دیا income tax ordinance تو اس میں لکھا ہوا ہے chapter 3 میں یہ topics ہیں یعنی part 1 سے لے part 10 تک اور ایک یہ ہے part 4 of chapter 10 یہ ہے chapter 3 اور یہ chapter 10 ابھی اس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں taxable income total income heads of income income from salary income from property تو یہ سب آپ کو دیکھنے پڑیں اور یہ جو job ہے یہ grade 16 کی ہے تو اس میں جو لوگ test qualify کر جائیں ان کا entry بھی ہوگا تو آپ جو تیاری ہے وہ ایسے کریں کہ ایک تو آپ mcqs جو ہیں اس کو حل کرنے کی قابل ہو جائیں اور ساتھ ساتھ جو entry ہوگا entry میں preparation کے لیے بھی آپ ready ہو جائیں گے اگر آپ ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں یہ ہے کافی لمبا یہ سمجھ لیں یہ 10 chapter بن جائیں گا 10 chapter یہ ہیں اور ایک chapter یہ بن جاتے ہیں یعنی صرف اس ہی کا ہے تو اگر آپ اپنی جو energy ہے انہی پہ لگا دیں گے تو امید ہے کہ آپ 50% پیپر کا 50 to 60% حل کرنے میں اور 70 بھی کہہ سکتے ہیں یعنی اس کی جو weightage ہے وہ income tax ordinance والی topics کے زیادہ ہوگی باقی چھوٹے چھوٹے topics ہیں تو ان میں سے یہ بنتے ہیں پانچ تو اگر آپ ان سب کو یعنی weightage دیں 50% تو یعنی ہر ایک کی 10% weightage بن جائے اور 50% weightage اس کی بن جائے income tax ordinance کی ابھی آپ نے اس کی تیاری کدھر سے کرنی ہے یہ income tax ordinance 2001 کی تو جو لو جو students یا جو افراد بھی کام کر چکے ہیں ان کے پاس income tax کی book ہوگی معظم مغل صاحب کی یا جو اور کوئی اثر ہے تو اس کی زیادہ تر تو معظم مغل صاحب کی book چلتی ہے تو اس میں یہ تمام chapter موجود ہے یہ چیز بھی وہاں assessment procedure میں مل جائے گی اور یہ topic آپ کے سامنے لکھے میں آپ کو یہ advantage ملے گا کہ اس کے end میں اس کے end میں اس book کے end میں آپ کو یہ mcq بھی مل جائیں گے یعنی یہ chapter ہے 23 امید ہے ابھی آپ کو پورا page نظر آرہا ہوگا یہ chapter اوپر لکھا ہے multiple chis question history میں سے انہوں نے mcq بنائی ہیں اور اسی طرح آگے چلیں پھر انہوں نے یہ جو definitions کا chapter ہے اس میں سے mcq بنائی ہوئے ہیں اور یعنی امید ہے یہاں سے آپ کو نظر آرہا ہوگا پھر اس کے بعد آگے چلیں definitions کے بعد یہ آگے salary کے جو ہیں جو mc q ہیں وہ ہیں تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یعنی انہوں نے جو اس book ہے یہ جو book income tax کی بی قوم کی ہے مظلم مغل صاحب کی اس میں یہ سارے جو chapter کے end میں chapter wise mcqs دیے ہوئے ہیں اور اسی طرح آگے property ہے business capital gains and other sources اسی طرح یہ continue ہیں اور یہ سارے ملا کے یہ 200 mcqs ہیں 200 mcqs جو ہیں یہ آپ کو اس book کے end میں مل جائیں گے اگر تو یہ book آپ کے پاس مجود ہے well and good اگر نہیں ہے تو کسی سے لے کر اس کی آپ photocopy کرا کے اپنے test کی تیاری کر سکتے ہیں یہ اس میں یہ بھی ہے جو topic تھا ہمارا losses کا یہ لکھا ہوا ہے part 8 losses set of and carry forward of losses تو یہ اس کے mcqs بھی مجود ہیں set of and انہوں نے اس کے answer بھی دی ہو ہے history definitions کے salary property business capital gain and other sources depreciation assessment procedure set of casual تو یہ ابھی 200 mcqs بنتے تو یہ بھی آپ کو پیپر کی تیاری میں کافی helpful ہوں گے باقی اگر آپ اس کی تار و study کر لیں یعنی یعنی ایک دفعہ پڑھ لیں ابھی time ہے تو اس میں آپ کو dual advantages ہوں گے ایک تو یہ ہے کہ آپ کی mcqs نکل جائیں گے اور ساتھ آپ کے انٹریو ہوگا اس کی بھی تیاری ہو جائے گی تو یہ ابھی ہم نے دیکھا ہے income tax ordinance جو ہے یہ آپ کا چھتا topic تو اگلے جو lecture میں جو federal exercise act اور sales act اس کے جو important topic ہوں گے وہ میں آپ بتاؤں گا اس کی آپ تیاری کر لیں تو اس سے آپ کے جو mcqs ہیں اس سے related وہ حل ہو جائیں گے کھ آپ گی بیوییییییییییییییییییییییییییی موسیقی